مزجد میں عورت کا آنا منع ہے تو پھر قابت اللہ شریف میں عورتیں کیوں جاتی ہیں سنا اللہ سجاول سے مزجد میں عورت کا آنا منع نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعو اماء اللہ من المساجد عورتوں کو مزجد میں آنے سے مت رکو تو بعد میں جو فقہان نے منع کیا وہ فساد زمان کی وجہ سے بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اگر نبی ہمارے زمانے کی خواتین کو دیکھ لیتے امی عائشہ فرماتی ہیں تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے تو وہ فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں آئیں گی تو آج کل خیال نہیں کرتی ہیں پردے کا اور عورت کے لیے خوشبو لگا کے نکلنا بھی حرام ہے تو مسجد میں کہیں وہ فساد نہ ہو کیونکہ عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت تو دی گئی ہے ترغیب نہیں دی گئی ہے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر میں نماز پڑھنے کو مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل قرار دی ہے لیکن اس پر بھی علمہ کا تقریبہ نجمہ ہے کہ مسجد حرام اس سے مستثنہ ہے کیونکہ مسجد حرام میں جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عام مسجدوں میں نہیں ہوتی ہیں تو اگر عورت کو مسجد حرام جانے سے بھی روک دیا جائے گا فتنے کی وجہ سے تو نقصان یہ ہوگا کہ وہ بیت اللہ کی برکتوں سے محروم ہو جائے گی تواف سے محروم ہو جائے گی اور مسجد حرام میں جو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گی اور ویسے بھی وہ اسلام کا مرکز ہے نا اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو عام مسجدوں کے ہیں تو اس لیے وہاں اس جگہ کو مستثنہ کیا گیا ہے اس سے کہ وہاں پر عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ مسجد حرام میں جائے اور وہاں نماز پڑھے تواف کرے اور وہاں کی برکتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور عام مسجدوں کے بارے میں وہی حکم ہے کہ اصل میں تو جائز ہے لیکن فتنے کی وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے باقی اس بارے میں میری رائے ہے کہ بھئی اس زمانے میں خواتین کو اجازت دینی چاہیے کیونکہ نہ آنے میں بھی ایک خاص قسم کا فتنہ ہو رہا ہے وہ ایک دین سے بلکل ہی دور ہو رہی ہے تو وہ میرا اس پر مدلل ایک کلپ یوٹیوب پر موجود ہے ابھی اس کا موقع نہیں ہے وہ سننیں آپ بارالعلماء نے اگر منع کیا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ نبی کے حکم کی مخالفت بلکہ اس لیے کہ نبی کے دور میں جن پابندیوں کے ساتھ آنے کی اجازت تھی تو وہ پابندی آج نہیں ہو رہی تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ایک حکم تو پورا ہوگا لیکن اس سے بڑے حکم کی خلاف ورزی ہوگی وہ ہے بے پردگی اور جو حکم پورا ہو رہا مسجد میں آنے کا وہ بھی شریعت کا واجبی حکم نہیں ہے ماز ایک گنجائش اجازت ہے کوئی لازم نہیں ہے افضل یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑے ہو